میرے سائیڈ میں آپ ایک نیوز پیپر کی خبر ملاحظہ فرمالیں جن لوگوں نے سوات میں ایک شخص توہین اسلام کے مد میں قتل کر دیا تھا ویڈیو کی مدد سے ان کی شنافت کی گئی تو ان میں تین نشہ کے ڈیلر نکلے دو چس بیچتے ہیں اور ایک آئیس بیچتا ہے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں آج بھی یہی کہتا ہوں خدارہ ان قوانین کا غلط استعمال مت کریں یہ گت تو پہلے ہی بیٹھے ہیں کہ یہ قانون ختم کر دی جائے ہیں ان میں تردید کر دی جائے ہیں ان میں کوئی ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ ان کا عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے مگر ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہم بارہا ان قوانین کا غلط استعمال کر رہے ہیں توہین اسلام کے واقعات آپ تاریخ میں سے اٹھا کر دیکھ لیں ان میں کوئی ایک دو ہی سچی ہیں باقی سب نے اپنا اپنا اس کے ذریعے سے مقصد نکالا خدا کے بندو اپنا مقصد نکال لو لیکن کسی اور چیز سے نکال لو کیوں اسلام کا نام بدنام کرتے ہو اس میں ہمارا سب سے بڑا نقصان جو اس قانون کی تردید یا ترمیم کر دی جائے گی اور اس کے بعد پھر دوسرا بڑا نقصان جو آپ نے سوات کے اندر ایک جو وزٹر گیا تھا اس کو مار دیا وہاں پر اب اس کے ماں باپ کو ویسا بیٹا کہاں سے ملے گا کہاں سے وہ کمی پوری ہوگی آپ تاریخ میں دیکھ لیں پاکستان کا نام مسخ کر دیا گیا تھا سیال کورٹ میں جب ایک سریل انجینئر کو وہاں پر توہین اسلام کے نام پر مار دیا گیا تھا یہ گروہ جو یہ سارے کام کرتے ہیں ان میں پڑا لکھا سمجھ دار ہے اسلام پر عمل کرنے والا کم ہی کوئی ہوتا ہے سارے ہی جو شیلے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ ابھی ایک آئس کا ڈیلر اور دو چرس کے ڈیلر نکلے ہیں سارے ہی جو شیلے